بھارت میں شائع ہونے والی ایک نئی کتاب میں ادعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے قارگل کی جنگ تب کہ وزیراعظم نواز شریف کو جھانسہ دے کر انہیں بتائے بغیر شروع کی اور اس وقت نواز شریف کی حیثیت اپنے ہی ملک میں قیدی کی تھی کیونکہ ان کے فون ٹیپ کیا جا رہے تھے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں بھارتی اخوار دی ہندو نے سابق بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری واجپائی کے ایک پرائیویٹ سیکریٹری کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے ہندوستانی ہم منصب اٹل بحاری واجپائی نے سن 1999 میں قارگل جنگ کے دوران کام از کم پانچ مرتبہ فون پر ایک دوسرے سے بات کی وہ اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے قارگل تنازے کے دوران نواز شریف کو جھانسہ دیا تھا یہ لڑائی مئی سے جولائی سن 1999 کے درمیان لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے علاقے قارگل کی برفانی چوٹیوں پر لڑی گئی انڈیا میں اسے آپریشن ویجے کا نام دیا گیا جبکہ پاکستان میں اسے آپریشن قوح پہ ماں کے نام سے جانا جاتا ہے اس جنگ میں ہونے والی امواد کے درست آداد و شمار اب بھی مجسم نہیں تاہم جہاں انڈیا کے پانچ سو زیادہ فوجیوں کے ہلاکت کی بات کی جاتی ہے وہی پاکستان کی جانب شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں تھی پہلے پہل پاکستان نے قارگل کی جنگ میں اپنے فوجیوں کے شامل ہونے کی تردید کی تھی لیکن بعد ازام پاکستان نے اس جنگ میں شہید ہونے والے اپنے دو فوجیوں کو عالی ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے بھی نوازا قارگل کی لڑائی کے اقتطام کے بیس برس بعد بھی اس کے آغاز سے لے کر اقتطام تک کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں لیکن اب بطور وزیراعظم اٹر بہاری واجپائی کے ہنگامہ خیز دور اقتدار میں رونما ہونے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں ان کے سیکریٹری نے واجپائی وہ سال جنہوں نے بھارت کو بدل دیا کے انوان سے کتاب لکھی ہے واجپائی کے نیجی سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے سابق بیوروکریٹ شکتی سنہا نے لکھا ہے کہ نواز شریف اور قارگل تنازے کے خاتمے کے لیے بند دروازوں کے پیچھے خفیہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ابزرور ریسارج فاؤنڈیشن کے سابق سرورہ آرکے مشرا کا انتخاب کیا گیا تھا اور نواز شریف اور مشرا کے مابین ہونے والی ملاقاتوں کے بعد بھی رابطوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا کتاب میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کی پوزیشن بہت نازک تھی اور بعد میں ہونے والی ملاقات میں انہوں نے مشرا کو اندیا دیا کہ انہیں باغ میں چہل قدمی کرنی چاہیے ظاہر ہے انہیں شک تھا کہ ان کے گھر کو ٹیپ کیا جا رہا ہے جب مشرا نے واجپائی کو اس کی تلا دی تو ماخرز ذکر نے اس بات کی نشاندہی کی کہ نواز شریف کی حالت اس وقت ایک قیدی سے زیادہ نہیں ان میں سے ایک اور واجپائی کے دورہ کارگل کے بعد جون سن 1999 میں سیری ناغر میں آئی تھی سیری ناغر پہنچنے پر واجپائی نے مجھ سے نواز شریف سے رابطہ قائم کرنے کو کہا میں اور میری ٹیم نے کوشش کی لیکن ہم کامیابی حاصل نہ کر سکیں تب وہاں موجود ایک مقامی افسر نے ہمیں بتایا کہ جمہو کشمی سے پاکستان کا کوڈ 092 ڈائل کرنے پر پابندی ہے پھر ٹیلیکوم کے حکام کو کہا گیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سہولت کھولیں تاکہ دونوں وزراء آزم بات کریں شکتی سنہ اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ایل او سی سے پاکستانی فوجوں کے انخلاقی ایک بڑی بھجا پاکستانی جرنیلوں آرمی چیف جنرل پرویزم شرف اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز کی دو ٹیلی فونک ریکارڈنگ بنی تھی جو کہ ہندوستان کی خوفیہ ایجنسی ریسرچ اینلیس ونگ یعنی روہ کے اس وقت کے سربراہ ایڈوین ڈیو وزراء آزم واجبائی کے پاس لائے تھے ان ریکارڈنگ سے بات واضح ہو گئی تھی کہ پاک فوج کارگل مارکے میں شامل تھی چار جن سر انیس سوی نانوے کو بھارتی حقام نے ان ٹیپس کو ان کے ٹرانسکرپ کے ساتھ وزراء آزم نواز شریف کو سنانے کا فیصل کیا اگر مشرف کی باتچیت کو ریکارڈ کرنا انڈین انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی تھی تو نواز شریف تک ان ٹیپس کا پہنچانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا یہ ٹیپس آرکہ مشرا کے ذریعے وزراء آزم نواز شریف کے لیے پاکستان سبقل کی گئے ان حساس ٹیپس کو لے جانے کے لیے مشہور بھارتی صحافی آرکہ مشرا کو منتخب کیا گیا جو اس وقت آسٹریلیا میں مقیم تھے انہیں انڈیا بلا کر یہ ذمہ داری سونپی گئے اس خوف سے کہ کہیں اسلامباد کی ہوائی اڈے پر ان کی تلاشی نہ لی جائے مشرا کو سفارتکار کی حیثیت دی گئی تاکہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہو جائے ان کے ساتھ ہندوستانی وزارت خارجہ کے جوائن سیکرورٹری ویویٹ کارچو بھی گئے آرکہ مشرا نے صبح ساڑھے آٹھ بجے ناشتے کے وقت نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں وہ ٹیپ سنوائی اور ٹرانسکرپٹ ان کے حوالے کی اس کام کو مقامل کرنے کے بعد مشرا اور کارچو اسی شام دہلی واپس آگئے اس سفر کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس وقت کم از کم اس کا ذکر کہیں نہیں آیا جب کارگل تنازع پیش آیا تو مسلمی قنون کے سینیٹر مشاہد حسین سید وفاقی وزیر اطلاع تھے سن 2019 میں اپنے ایک انٹرویو مشاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ نواز شریف اس بات سے بلکل لاعلم تھے کہ پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول پارک کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ بطار وزیراعظم نواز شریف کو کارگل کے بارے میں پہلی بریفنگ سترہ وی سن 1999 کو ڈی جی ایموں کی جانب سے دی گئی لیکن اس سے پہلے انڈیا سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے کارگل ہوا تو فارملی جو انٹیمیشن آئی تھی اس کی بریفنگ دی گئی میاں صاحب کو ایک فارملی سترہ میں آہ نائنٹین نائنٹین نائن ڈی جی ایموں نے دی تھی لیکن اس سے پہلے وہ انڈیا سے آوازیں آنے شروع ہو گئی تھی اور ریلیزیشن کہ کچھ ہو رہا ہے ایک لائن آف کنٹرول میں مشاہد حسین سید کے مطابق کارگل مارکے سے چند ماہ پہلے فربری 1999 میں جب انڈیا کے وزیراعظم اٹل بحاری واجپائی لاہور آئے تو اس وقت بھی نواز صرف بے خبر تھے کہ پاکستان کی فوج انڈیا کے زیر قبضہ جب مو کشمیر میں کسی جنگی کاروائی کا منصوبہ گنا چکی ہے مشاہد حسین نے بتایا کہ اٹل بحاری واجپائی کے دورے کے وقت دونوں ملکوں کے درمیان ماحول بہت اچھا تھا اور انڈیا وزیراعظم کو پاکستان کے تینوں فوجی سربراہان نے باقاعدہ سنیوٹ بھی کیا تھا اس سوال پر کئی بات کہی جاتی ہے کہ جنوری سن انیس سو نینانوے میں ایک بریفنگ میں نواز صرف کو بتایا گیا تھا کہ کارگل مارکہ ہونے جا رہا ہے مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ جنوری میں تو ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا تھا میں اس بریفنگ کا حصہ تھا اور وہ سیکیورٹی معاملات پر ایک عمومی بریفنگ تھی سابق وزیر اطلاعات نے بتایا کہ انہیں پاک فوت کی کارگل میں موجود کی اطلاع انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ سے تھوڑی دیر پہلے دی گئے جب یہ معاملہ بنظریام پر آیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں کیونکہ میں حکومت کا ترجمہ تھا اس وقت مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کارگل میں لڑنے والے ہمارے بندے ہیں نارڈرن لائٹ انفنٹری کے ہمارے رگولرز ہیں معاملہ پبلک ہو گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں کیونکہ میں ترجمہ تھا حکومت کا اس وقت پھر مجھے انہوں نے بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے بندے ہیں نارڈرن لائٹ انفنٹری تھی مشاہد کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا ان کی رائے تھی کہ پاکستان وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے حقیقت بیان کرنے چاہیے ہندوستان نے بھی 1984 میں سیاچن میں لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی کی تھی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ حقائق ہیں اور مسئلے کو حل کریں لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی سرکاری سچ کو سچ کہنا پڑتا ہے مشاہد حسین سید کے مطابق جب حکومتی حلقوں کو کارگل سے متعلق حقیقت کا ادراک ہوا تو شدید تھجکہ لگا ایک طرف ہم بھارتی وزیراعظم کی بس ڈپلامسی کا خیر مقتم کر رہے تھے اور دوسری طرف تقریبا جنگ کی طرف جا رہے تھے نظام کے اندر ایک تقسیم آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ اتنی بڑی حرکت کیسے اپنے طور پر کر لی گئی مشاہد حسین نے بتایا کہ نواز شریف کارگل کے بعد حیرانگی اور مایوسی کی قیفیت میں تھے کیونکہ انڈیا کے وزیراعظم امن کے لیے خود چل کر ہمارے پاس آئے تھے نواز شریف سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک ایسے بہران میں فنس کیا ہے جس کے نتائج ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بلاخر جب جنرل مشاہد کو کارگل میں شکست نظر آئی تو انہوں نے وزیراعظم نواز شریف سے ترخواست کی کہ امریکی صدر بلکلینٹن کے ذریعے جنگ کو رکوایا جائے نومبر سن 1999 میں کارگل کے تنازع وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے جنرل پرویز مشاہد کو بطاور آرمی چیف ورخواست کرنے کی کوشش میں ایک کانٹر کوو کے بعد اپنے ہی اقتدار کے خاتمے پر منتج ہوا لیکن پھر بیس برس پا دسمبر سن 2019 میں آئین پاکستان کے تحت تشکیل دی گئی ایک خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشاہد کو آئین شکنی کے الزام میں غدار قرار دیتے ہوئے سزائے مو سنا دی یوں اپنے دور اقتدار میں سیاستدانوں کو غدار قرار دینے والا پرویز مشاہد پاکستان کا پہلا مستند غدار وطن قرار پایا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا